موسیقی کہتے ہیں کہ دنیا میں ماں کو بھگوان سے بڑا درجہ دیا جاتا ہے وہیں کچھ لوگوں دوارہ اس سممان کو سرمسار کیا جاتا ہے جی ہاں ایسا ہی ایک معاملہ دنڈوری چلے کے کرنجیہ وکاس گھنٹ کے گرام کھرکھری دادر میں سامنے آیا ہے جہاں پندرہ دن کے معصوم کو ایک نردہی مانے مرنے کے لیے جنگل میں لیکن کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے گاؤں کی ایک مہینہ نے اچانک اس بچے کو رونی کی آواز شنی اور اسے نے تفکال وہاں پہنچ کر اسے اٹھا کر تفکال سرمجھ کو خبر دیتے ہیں پولیس میں جانکاری تھی جسے پولیس کے ماتھیم سے سواست کے اندر میں پہنچا دیا گیا جہاں ڈاکٹروں کی دیکھوال سے بچہ پوری طرح سے سواست ہے اور گہنس چکت سے جاری ہے پیچھے سوال پیچھے میں ای 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 نردہ کمارا حنوان لوکیشن کرنجیا ڈیسٹرکڈین ڈوری ایک سواہ ٹھے کا سٹاپ ہوں یہ سوہرے ہم کو لگ بھگ آٹھ بجے کیس آیا ہمارے پاس تو ان کو کھرکری دادر گئے جنگل میں بتایا گیا کہ جنگل مچہ جیاد پڑا ہوا تھا تو اس کو ایک لیڈی تو وہ اٹھا کر کے گھر لے کر کے آ گئی اور پریوارس کے اپنے جو بچے تھی اس کے بچے پانچ مہینے کی ہے اس کے کپڑے کو پہنائی اس کو اور جیسے ہم لے کر کے آئے وہاں سے تو بہت روڑی تھی پھر اس کو لے کر کے یہاں کرنجیا ہسپتار لے کر کے آئے پھر وہاں سے ریفر کیا گیا ہے بچے کی کیا جیسے تھی بچہ سوست ہے بچہ ہے لگوگ پندرہ دنوں کا پندرہ دنوں کا جنگل میں پڑا تھا مطلب پادنے پھیکا گیا اس کو ایسا لگتا ہے یہ بہاں کا اٹھواری سین نام کا ایک لکتی تھا جو سرپنچ ہے انہوں نے فون لگایا تھا تب لے کر کے آئے اور جو لیڈی بچے کو رکھی تھی اس کا نام نندینی پڑوار ہے پتی راج پمار ہے وہ لگوگ چھپیس سال کی ہے بہت اچھے سا کیئر کر رہی تھی وہ دوگت پان کرا رہی تھی اپنا خود کا اور گائے کا دودھ پلا رہی تھی اور اپنے بچے کپڑا پہنائی ہوئی ہے لیکن دیبھاگ کے اور سے ان کو بچے کو دیا نہیں گیا ہے ابھی جسٹے کو اسٹل بھیجا گیا ہے پھر وہاں بتایا گیا ہے دو مہینے تک اسے پریوارش ہوگی اس کے بعد بچے کو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے آپ کو دیا جائے گا یہ کلیت نہیں ہے یہ کس جنگل پر ملا بچہ یہ کھرکھری دادر کی جنگل میں باس کے نیچے ملا ہے ایسے بتائی ہوگی کیا ٹیٹمنٹ دے رہا ہے ابھی ٹیٹمنٹ کیا اس میں رکھیں گے اسے انسیو میں ابھی اس کا کیا رکھیں گے ابھی سر تک ٹیٹمنٹ کیا